لاؤلی ویرنز کربلا بغدار عراق میں دو بڑی زیارات حضرت مولا عباس غازی اور مولا حسین علیہ السلام کی ہیں یہ راستہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ راستہ ہر میں مولا عباس غازی کے روزہ عبدس کی طرف جاتا ہے ایک راستہ مرد حضرات کے لیے وقف کر دیا گیا ہے اور ایک راستہ خواتین کے لیے بنایا گیا ہے سی زناب دو راستوں میں پارٹیشن کرنے کے باوجود بھی روزہ عبدس دونوں جانب سے ایک جیسا ہی دکھائی دیتا ہے یہ پوشن مولا غازی عباس کے روزہ کے اوپر کا ہے اور اصل قبر مبارک زیر زمین سرداب میں ہے مولا عباس غازی جن کی ذات پاک عالی صفات کسی بھی طرف کی موٹاج نہیں ہے یہ وہ پاک اور مقدس ہستی ہیں جن کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی ان کی ولادت کی خبر سنتے ہی مولا علی مشکل کشانے فوراں سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس عظیم ندر جھرت کے پی کر بچے قیامت پر شکرانے کا سجدہ ادا کیا اس عظیم بچے کا نام مولا علی مشکل کشانے عباس رکھا عباس کا مطلب بھی شیر ہے غازی عباس اپنے نام کی طرح سے ہی جھرت حمد اور بہادری میں اپنا سانی نہیں رکھتے تھے مولا علی کے زیر تربیت پر وش پانے والے غازی عباس بہت ندر اور مولا علی کی طرح سے ہی بہادر تھے غازی عباس کی جھرت اور قربانی واقعہ کربلا میں دشمن کے سامنے نہتے ہونے کے باوجود پانے تک رسائی ہونا اور پانے کی مشک کو اپنے دونوں وازوں کے شہید ہونے کے باوجود اپنے موہ میں پکر کر لانا پیاسے بچوں کے لیے اتنا تکلیف دے اور مشکر مرحلہ تھا جس کی یاد میں پانی آنچ بھی سرداب کے تیخانے میں چوبیس گھنٹے رات دن تواف کرتا ہوا آنے والوں کو دکھائی دیتا ہے نیڑے پڑات کا پانی آنچ بھی پیاسے عباس کے گیت تواف کرتا ہوا میدان کربلا میں اپنی بیبسی پر بے چین نظر آتا ہے جسے دشمن نے نہتے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روک رکھا تھا جسے دشمن نے بند کر دیا تھا آج یہ پانی آزاد ہے اور رات دن شہید کی لہد پر اپنی بیبسی اور مجبوری کی داستان پر مچلتا ہوا لہد مبارک کا تواف کرتا ہوا ایک سم سے دوسرے سم آتا اور جاتا رہتا ہے سرداب حسین کی دورے حکومت میں سرداب کی زیارت کے لیے زائرین کو مکمل اجازت دی گئی تھی لیکن زائرین کی تعداد بھر جانے کی وجہ سے اس مقام کو مکمل توڑ پر بند کر دیا گیا ہے آج سے کئی سال پہلی جو زائرین اس مقام خاص مقام پاک کی زیارت کر چکے ہیں وہی یہ ویڈیو شیئر کرتے رہتے ہیں انہی کے ایک ویڈیو میں سے میں نے آپ سب کے لیے سرداب مبارک کا یہ ویڈیو شیئر کیا ہے تاکہ آپ سب بھی دیکھ سکیں اس نہر فراد کے پانی کی بے چینی بے قراری جو رات دن پیاسے مولا عباد کی یاد میں اور شہید میدان کربلا کے شہدہ کی یاد میں تڑپتا مچلتا کبھی ایک طرف آتا اور کبھی دوسری طرف جاتا ہے کیونکہ پانی اس وقت بے بس تھا وہ مجبور تھا اسے دشمن نے قید کر رکھا تھا آج یہ پانی آزاد ہے اور اپنے مرضی سے وافر مدار میں لہت مبارک میں آتا اور رات دن جاتا ہے یہ پانی اتنا تازہ اور اتنا فریش ہے یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ رکا ہوا پانی ہے بلکہ یہ اتنا معلوم جگہ سے آتا ہے اور نامعلوم جگہ سے چلا جاتا ہے یہ بلکل فریش اور شفاع یا پانی ہے